ہیلو نرسنگ ماسٹرز تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لانگ بون آف دی ہیومن باڈی یعنی کی ہماری باڈی میں کہاں کہاں پہ لانگ بونز جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں فار اگزامپل ہمارے تھائیز میں پریزنٹ ہے فیمر بون فیمر بون کے اوپر میں نے already ایک ویڈیو بون مارکنگز اور exclusive لانگ بون کی جو مارکنگز ہوتی ہیں اس کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی جو کی آپ کو دیکھنی چاہیے اس کے علاوہ ہماری باڈی میں ہیومرس یعنی کی اپر آرم کی بون اور ہماری یہاں پہ ریڈیس اور دی علنا یعنی کی ہماری فور آرم کی یہ جو بونز ہیں یہ لانگ بون کٹیگری میں آتی ہیں and of course ہم یہاں پہ ہماری جو ٹی بیا اینڈ فیبیولا ہے lower leg میں پریزنٹ لانگ بونز ان کو کیسے بھول سکتے ہیں right تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں internal structure یعنی کی anatomical structure of the لانگ بون کے بارے میں تو سب سے پہلا پارٹ یہاں پہ جو آپ ہم یہاں پہ number ڈال کے study کریں گے وہ ہے اس کا خود کا یہاں سے سٹارٹ ہونے والا یہاں تک جو پارٹ ہے یہ جو سارا long پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک جو پارٹ جا رہا ہے number one اس پارٹ کا نام ہے یہاں پہ shaft like structure یعنی کی diafices shaft like جو structure ہے it is known as diafices یہ کیسی structure ہے یہ ایک cylindrical structure ہے cylindrical right یعنی کی long structure ہے cylindrical ہے long ہے اور اندر سے کیا ہے اندر سے hollow ہے خالی ہے یہاں پہ ہماری جو physics کی science ہے اس کا بہت important logic یہاں پہ ہم apply کریں گے وہ کیا logic ہے کہ اگر کوئی long cylindrical structure یہاں پہ present ہے اور اندر سے وہ خالی ہے hollow ہے جیسے کی آپ کے cycle کا frame اندر سے خالی ہوتا ہے اور cylindrical rod ہے تو وہ کافی strength یہاں پہ اس rod ہماری باڈی میں جو long bones ہیں وہ بھی اندر سے hollow ہونے کے کارن ایک تو ہو جاتی ہے light جیسے ہی آپ original bone کو اٹھا کے دیکھو گے تو بڑی light ہوتی ہے اور hollow ہونے کے کارن وہ کافی مجبوط ہے کافی اس strength جو ہے یہاں پہ present ہے اور یہ جو پارٹ ہے ہمارا body کا heavy weight چاہے کوئی person ہمارا 70 kg چاہے 60 kg کا person چاہے 40 kg چاہے baby ہے اور چاہے کوئی heavy weight person world record holder 220 kg تو وہاں پہ یہ bones جو ہیں وہ heavy weight carry کرتی ہیں خاص طور پہ body کی strongest جو ہماری bone ہے that is thigh bone یا پھر femur bone clear ہے diaphyces part number one یہاں diaphyces part اب ہم یہاں پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے part بچے ہیں پیچھے number two یہ جو ہمارے part ہے ان کا نام ہے ان کا نام ہے epiphyses ٹھیک ہے جی epiphyses اور یہ کیا ہے epiphyses round ہوتے ہیں ٹھیک ہے bulging part بناتے ہیں گولا آکار یعنی round shape bulging means round shape structure بناتے ہیں جن کو کیا بولتے ہیں جن کو بولا جاتا ہے condyles جن کو بولا جاتا ہے condyles یہاں یہاں condyles ہیں دو اور یہاں پہ آگی ہماری that is دوسری bone تو اس کے ساتھ یہاں پہ cartilage کی help کے ساتھ جوڑتے ہیں تو cartilage کون سی structure ہوتی ہے cartilage وہ structure ہے جو ایک bone کو دوسری bone کے ساتھ کیا کرتی ہے join کرتی ہے connect کرتی ہے clear رہے نا بات سبی کو okay good تو یہاں پہ round parts present ہے جن کا نام ہے condyles اور یہ condyles کیا بنا رہے ہیں یہاں پہ bulging part بنا رہے ہیں اور اس کو bulb like structure بھی بولتے ہیں bulb like structure جو ہے اس کو بولا جاتا ہے اور اس ہی میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری that is number 3 پہ ہماری structure ہے epiphyseal plate very very right epiphyseal plate ہماری جو ویڈیو ہے اس کے اوپر long bone formation membranous ossification endocondral ossification اس میں میں نے اس epiphyseal plate کے اوپر ہی focus کیا ہے تو کیا focus کیا ہے میں نے یہاں پہ یہ focus کیا ہے کہ اس ہماری epiphyseal plate میں special طرح کے جو cells present ہیں یہاں پہ اس green area میں special طرح کے cells present ہیں جو کی ہماری exercise کرنے کے دوران ٹھیک ہے یہاں پہ note کر لیجئے یعنی یہ آپ کے factors بھی ہیں exercise کے دوران all right testosterone جو males کا hormone ہے یہ females میں بھی present ہے اس کی help کے ساتھ exercise testosterone اور یہاں پہ جو ہے ہمارا plus growth hormone ہمارے thyroid hormones T3 T4 exercise ٹھیک ہے جی diet ہو گئی ہماری yes please calcium and سب سے important vitamin D ان سبھی کی help کے ساتھ long bone کے اندر یہ جو area ہے ہمارا یہ کیا کر رہے یہاں کے cell osteocyte یعنی ہماری bones کے cell osteocyte یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اس area میں divide کر رہے ہیں جس سے ہماری long bone دھیرے فیٹل life سے baby life سے ایسے جو ہے وہ grow کرتی جاتی ہے اور اس کا جو diaphysis پارٹ ہے long پارٹ ہے یہ جو long shaft پارٹ ہے یہ بڑا ہوتا جاتا ہے clear ہے جی بات تو یہاں پہ ہم نے third part دیکھا epiphyser plate اس plate میں کیا ہے ایسے osteocyte پڑے ہیں جو ان factors کے قارن divide کرتے ہیں long bone کی length increase کرنے میں help کرتے ہیں اوکی اب ہم آتے ہیں ہمارے bone کی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ bone اندر سے خالی ہے long bone ہے تو یہ سارا part جو ہے اس کا یہاں پہ خالی پڑے ہیں ٹھیک ہے میں پلاسٹک ہی بنی ہوئی ہے اسی طرح ہماری جو bone یہ area یہ کس کا بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے compact bone اور اسی compact bone میں ہماری blood vessels یہاں پہ enter کرتی ہیں blood vessels اور آگے جا کے ہم study کریں کہ یہ blood vessels یہاں پہ جانے کے بعد enter کرنے کے بعد کیا بناتی ہیں branches بناتی ہیں branches ایسے compact bone کو کیا ملتا ہے blood supply ملتی ہے arteries and veins lymph vessels nerves یہاں سے enter کر جاتی ہیں یہ جو ہماری compact bone ہے یہ بہت ہی زیادہ calcium and phosphorus rich material سے بنی ہوئی ہے اور اس کا کیا نام ہے compact bone جو کی کیا بنا رہی ہے walls of the long bone اور blood vessels کا یہ جو network ہے یہ جو یہاں پہ network ہے اس کا نام ہے haversian canal system اس کا نام ہے haversian canal system all right clear ہے جی okay تو ہم آگے پڑھیں گے haversian canal system structure of compact bone کے under all right good very good سبھی کچھ کو سمجھ آ رہے ٹھیک ہے جی کوئی doubt ہے query ہے تو آپ inbox میں free mind پوچھ سکتے ہیں okay اب آتے ہیں ہم ہمارے fifth point کے اوپر یہ جو خالی جگہ یہاں پہ present ہے یہ جو خالی point یہاں پہ present ہے اس اس area کا کیا نام ہے اس area میں ایسا کیا پڑا ہے جو ki utmost important ہے ہمارے survival کے لیے ہمارے زندہ رہنے کے لیے اور obvious ہے bone کو strength جو ہے وہ تو provide کر ہی رہا ہے تو اس fifth area کا نام ہے that is medullary cavity medullary کا مطلب ہو گیا بیچ میں middle cavity means خالی جگہ اور simple بھاشا میں اس کو red bone marrow cavity بھی بولا جاتا ہے اور یہاں پہ present ہے yellow bone marrow یہ جو part ہے یہ ہے آپ کا یہ نے یہاں پہ indicate کیا ہے yellow bone marrow اور red bone marrow تو آپ دیکھ رہے ہیں red color کا area ہے تو اس red bone marrow میں ہمارے کیا بن رہے ہیں blood کے جو cells ہیں وہ بن رہے ہیں blood cells جو ہیں یہاں پہ وہ بنتے ہیں جیسے کون کون سے RBC WBC کا جنم اور ہمارے platelets کا رڈی ہماری ویڈیو بلڈ کے اوپر جو ہیں excellent طریقے سے سیکھا ہو ہے ان کے بارے میں اوکے تو یہاں پہ present ہے ہمارا yellow bone marrow adult age میں دھیرے دھیرے یہ جو ہمارا red bone marrow ہے یہ yellow bone marrow میں convert ہو جاتا ہے اور fetal life کے 6 month کے دوران 3 3 to 6 months تک liver اور baby کی سپلین جو ہے وہ blood بناتی ہے اس کے بعد یہ سارا responsibility کون لے لیتا ہے ہماری bone کی long bone کی red bone marrow all right very good اب ہم بات کریں گے ہمارے یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہو یہ جو ایسی دیوار جو آپ دیکھ رہے ہو compact bone کے باہر باہر black color کی یہ جو میں ابھی ایسے color fill کر رہا ہوں کل در fill کر نا سب اچھا لگتا ہے تو یہ جو area black جس کی ایک layer میں نے باہر کی طرف ایسے اتار کے دکھائی ہے مال لو یہ میرا جو white bone ہے یہ کیا ہے ہمارے compact bone ہے اس کے اوپر میں سیلو بارے آسٹیوم ٹھیک ہے جی سکھت پارٹ ہے ہمارا پیری آسٹیوم آل رائیڈ پیری آسٹیوم تو یہی وہ پیری آسٹیوم ہے جس کے ساتھ پہلی بار ہمارے جو پہلی بار جو ہمارے tendons ہیں پہلی بار جو ہمارے tendons ہیں وہ ہمارے پیری آسٹیوم کے ساتھ جڑتے ہیں یہاں پہ ایسے thread like structure جو ہیں پیری آسٹیوم کے ساتھ جڑتے ہیں ٹھیک ہے اس دیوار کے ساتھ جڑتے ہیں اور یہاں پہ جڑتا ہے ہمارا muscle very good muscle یہاں پہ ایسے لگا ہوتا ہے کئی students کو لگتا ہوگا کہ muscle bone کے ساتھ directly جڑے ہوتے ہیں جیسے یہ میری humerus bone اور یہ میری radius and ulna bone کے اوپر یہاں پہ break ہمارے muscles ہیں bicep break muscle tricep break muscles ہیں اور یہاں پہ present ہے ہمارے radio ulnar joint کے اوپر muscles long bone کے اوپر directly نہیں جڑے ہوتے یہ جڑے ہوتے ہیں join کرتے ہیں with the help of tendons تو یہ جو آپ structure یہاں پہ دیکھ رہے ہو یہ ہے آپ tendons ٹھیک ہے پہ ostium یہاں ہماری fibrous layer ہے white fibers کی layer ہے جس کے ساتھ جو جڑ رہے ہیں tendons tendons جو جڑ رہے ہیں اور tendons کے ساتھ جڑ جاتا ہے ہمارا muscle جڑ جاتے ہیں اور joint کے اوپر ہماری long bones وہ کیا کر پاتی ہیں move کر پاتی ہیں clear ہے نا سبی کو اوکے تو اب بچہ ہمارا یہاں پہ یہ part blue part یعنی ہمارا 7th point i hope کہ سارے point آپ نے سمجھ لی ہیں 7th point ایک bone کے ساتھ دوسری bone 7th point دوسری bone کے ساتھ ایسے connection بنا رہا ہے یہ جو structure آپ کو نظر آ رہی ہے blue color کی یہ ہیں آپ کے articulating pads articulating یہ ہمارے ligaments بھی کہہ سکتے آپ ان کو articulating articulating articulation اور کچھ نہیں ہے articulation ہمارے joint کے لیے ایک fancy word ہے چاہے آپ joint کہہ لیجیے چاہے آپ articulation کہہ لیجیے articulation اس کے لیے یہ ایک normal word ہے اور یہ جو ہمارا pad ہے یہ بنا ہوتا ہے higher line cartilage کا higher line cartilage کا بنا ہوتا ہے ہمارا articulating ligament ٹھیک ہے جی ایک ligament کس کے ساتھ سیوہ مطلب nutrition very good nutrition سے ہی بنا ہے word کتنا اچھا word ہے nutrient artery nutrient arteries ہی nutrition دے رہی ہے کاش body کی ساری arteries کے نام ایسی ہوتے کھانا پینا ٹھیک ہے جی سیوہ nutrition portion تو یہاں پہ nutrient artery اس کو blood supply کر رہی ہے کہاں پہ اس کی branch بنتی ہے کونسے area میں compact bone کے اندر اور یہ کونسا system ہے haversian canal system ٹھیک ہے تو یہ ہمارا topic تھا about the points of the long bone anatomical structure of the long bone یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو comment box میں please comment کیجئے اور don't forget to press the like button and the subscribe button آپ کو ہمارے musculo skeleton system کی ساری جو play list وہ دیکھنی چاہیے اور ساتھ میں book plus notes بنانے چاہیے I promise کہ آپ کی class میں knowledge plus percentage uplift ہوتی ہی جائے گی Thank you very much